بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو طرح دہاں سے سمجھ لیں مدنی دور پورا جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مین اپرنٹ دشمن تھے وہ تین طرح کے تھے ایک پریش مکہ ایک مدینہ کے یہود اور تیسرے بدو آراب جو اردگرد ڈاکے ڈالزے تھے اور افراد افرق بلاتے تھے تو جو دو پہلے جو کہا تھا نا قریش مکہ اور مدینہ کے یود ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹکراؤ رہا ہے اور جو جنگیں رہی ہیں وہ آپ کو سیرت کی کتابوں میں زیادہ ماظر ملتی ہیں تین جنگیں ہیں جو قریش مکہ سی ہوئی ہیں غزوہ بدر غزوہ ہوت غزوہ احزاب ایسے ہی ہیں نا سارے بچے بچے جانتا ہمارا انہی تینوں غزوات کے ساتھ تین واقعات آپ مدھی کرویں ایسے غزوہ بدر کے بعد غزوہ بنو قینقا پہلے قبولہ تھا یودیوں کا جو مدینے کے ملکل اندر کر کے رہتا تھا اور بڑا مالدار تھا و بڑا سرمایہ دار تھا بڑا سلتکار تھا اس کو نکال باہر کیا گیا دوسرا غزوہ ہوت اس کے بعد باری آئی بنو نذیر قبیلے کی غزوہ بنو نذیر پھر تیسرا غزوہ ہوت عزاب تو غزوہ حزاب کے بعد باری آئی بنو قرآہ کی پھر تین قبیلے تھے یودیوں کے بنو کینقا بنو نذیر اور بنو قرآہ اب جو تینوں قبائلتیں ان سے معاہدہ ہو چکا ہوا تھا انہوں نے اصل بھی معاہدہ توڑا جب جب معاہدہ توڑا جس جس نے توڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف معاذرائی کر کے انہوں نے مدینے سے بات لکھا کیونکہ مومن جو ہے وہ آپ صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں ایک خاص چیز آپ کو نظر آئے گی کہ معاہدات پر بڑا خاص ہو رہا ہے جب جب معاہدات ہوئے تو اس کے اور ہی نتائر نکلے اور آج کے سبق میں باتیں بہت آنی ہیں ابھی اگلی سورج جو ہے وہ فتح مکہ کی جو ہم بریکٹی بات دیکھیں گے تو جب میساں کے مدینہ ہوا ہے معاہدہ مسلمانوں نے کیا ہے فرمن طریقے سے رہنا مسلمان چاہتا ہے معاہدہ کر کے اس کی پاسداری مسلمان کرتا ہے وہ تو مکی دور سے ہی مکی دور کے احکامات میں اس چیز کا شامل ہے وہ اپنی مادتوں اور اہدوں کا پاس رکھتے ہیں جو مومن کی شامل اور آپ سے مدین جو ہیں ہی صادق و رمین تو وہ کتنا اہد کا پاس رکھتے ہیں لیکن مومن وعدہ نہیں توڑتا اہد نہیں توڑتا لیکن جب اہد کوئی توڑ دے پھر اسے چھوڑتا بھی لہٰذا یودیوں نے جب وعدہ توڑے پھر انہیں چھوڑا نہیں ان کو سزا دیئے تو بنو کینکاہ کبھی صفایہ ہوا اور پھر بنو ندیر اور پھر بنو قرائدہ بنو کینکاہ جو تھے ان کا ذکر آیا تھا صورت انفال میں بھی اور پہلی جو صورتیں تھے ان میں جو غزوہ بنو قرائدہ ہے جو غزوہ حضاب کے ساتھ تھا اس کا ذکر آیا تھا صورت حضاب میں اب جو غزوہ اہد کے بعد جو قبیلہ لکھلا ہے بنو ندیر اس کا ذکر یہاں آ رہا ہے اس کے لیے الگ پوری ایک صورت آ رہا ہے پوری ایک پکچر ڈسکرپشن آیا اب ہوا کیا تھا کہ ان کا سردار تھا اس نے بندوقت نے کیا کیا کہ غزوہ حض کے موقع پر جب مسلمان بڑی ایک مشکل کی حالت میں ہیں اس وقت اس نے جا کے قریش مقہ کے ساتھ ساز باز کرنے کی کوشش کی اور انہیں کہا کہ مہم آب لوگ کے ساتھ ہیں آپ سندھے سننے اس کو بقاعدہ طور پر ٹارگٹ کر کے کل کروا ہے بقاعدہ صحابہ دو تین ان کا چھوٹا سا ایک دستہ بھیجا اور انہیں بڑے شاندار طریقے سے ایک کاروائی کی بقاعدہ آپ سیرت میں پڑھیں گے بڑا خوبصورت واقع ہے کیسے وہ رات کو گئے اور اس کے اوپر املا کیا اور اس کو مار کیا ہے تو آپ سندھے سنن نے بقاعدہ اس کو پھر ٹھٹ کروایا کہ یہ سرغنہ بنا ہوا ہے اور علمبردار بنا ہوا ہے اور اپنی موری جو یودیوں کی پوری قوم ہے اس کو اس نے مروانا ہے اور اس نے مروانا ہے اس طرح جو اس نے کام کیا اس کے بعد منہوں نے دیکھر کے جو دوسرے سردار تھے انہوں نے بھی بگفتی کی اور دبا آپ سندھے سنن کی قتل کی سادش کی آپ سندھے سنن کو پانے سے بلایا اپنی ایک مہدان کے ادھر صاحب میں بٹھا کے کھلیج اے کیا تھا کہ ایک بڑی اسی چھکی جو ہے نا وہ چھت سے جا کے تو اوپر کھینگ لے یہ پلان تھا ان کا اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سندھے سنن کے ساتھ تھے جا کے ہم بیٹھے تھوڑے دیر اور یودین نے کہا کہ آپ سندھے بیٹھے ہم اندرہ بھی آتے ہیں گئے تو تھوڑے دیر ہوئی تو آپ سندھے سنن اچانک سے اٹھے اور ہمیں کہتے ہیں چلو ہم آگے واپس اور آپ سندھے سنن کو خبر وہی کی صورت میں دے دی گئی تھی کہ ان کی دیئے پلانی اور جا کے جب اسٹریز کو کنفرم بھی کر لیا گیا تو پھر آپ سندھے سنن انہوں نے آرڈر کر دیا کہ اب تمہیں مولت ہم دے رہے ہیں تم نے بدہدی کی اب ہم تمہیں سزا دیں گے تو ان کا جو حمایتی قبیلے تھے مدینے میں انہوں نے ریکرسٹ کی تو ان کے لیے سزا جی تجویز کی گئی کہ تمہیں مدینہ بدر کر دیا کہ تمہیں اب سارا علاقہ چھوڑ کے تمہیں باہر نکلنا ہے ہاں تم اپنی سواریوں پر جو جو چیزیں لاد کے لے کے جا سکتے وہ تمہاری اٹھاؤ اور لے جو اب جی اتنے کنجوز تھے کہ اپنے سارا سمان تو ڈالا ہی ڈالا اپنے دروازے اپنی کھڑکیاں وہ بھی اتار کے لے گئے ایسی ان کی حالت تھی اب اس حالت کو جو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے وہ درہ دیکھئے ہو اللہ دی اخرج اللہ دینا کفر منہ لین کتاب وہ یہ جس نے نکال باہر کیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے مندیاریم انہی کے گروہ میں سے لیا والی الحشر پہلے ہی حلے میں اب پہلی دفعہ جا کہ ان کا جیسے محاصرہ کیا فوراں ہی انہوں نے ہتھیار ڈا دیئے کیوں بہت درہ دیکھئے مادون انتم تمہیں گمان بھی نہیں تھا این یخرجو کہ وہ نکل جائیں گے وظنو اور وہ بھی جیسے سمجھے بیٹھے تھے انہم مانعتہم کہ انہیں بچا لیں گی واقعی فسونہم من اللہ ان کی جو گڑیاں اور ان کے جو قلعے ہیں وہ انہیں اللہ سے بچا لیں گے انہوں نے جیسے سوچا ہوا تھا مگر اللہ ان پر آیا ایسے رخ سے جیدر ان کا خیال بھی نہیں گزرا تھا اور اللہ تعالی نے کیا کیا اللہ تعالی کو نشکر بھی انہیں کی تضرورت پڑتے نہیں اللہ تعالی نے پتا کیا کیا اللہ تعالی نے ان کی دلوں میں روٹا دی اندر سے بڑھا لگے اور صحابہ خود کہتے ہیں کہ ان کا تو اتنے بڑے بڑے کنے ہیں اندر اتنا ان کے پاس مال و دولت ہے تو کوئی دو تین مینے لگائیں گے کم سے کم اوہ فٹا فٹی انہوں نے ہتھی آڑا دیا اللہ تعالی نے ان کے اندر سے ہی روٹا دیا یو خریبون اب وہی ہوتا ہوں اب کیفیت کیا یہ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ برباد کرنے لگے اپنے گھروں کو بیائیدین خود اپنے آتھوں سے وہ ایدین مومنین اور مومنین کے ہاتھوں سے اب جب وہ دروازے اور کھڑکیاں تار رہے تھے تو مومنین کو بھی کہتے ہیں ساڑی طرح مدد کروا ہے خالی کروا درہ ساڑھا گھارون خود توڑ رہے ہیں وہ جو اپنے گھاروں میں بڑے چاہوں سے بنائے خود اپنے آتھوں برباد کر کے لئے لے کر جا رہے ہیں کیسا اللہ تعالی عبرت کا نشانہ ہے فَعَذَبِنُوا يَاوْلِ الْأَبْصَارِ تو عبرت پکڑوئے آنکھیں رکھنے والوں لَمْدَا عَنْ قَتَبَ اللَّهُمْ عَلَيْهُمُ الْجَلَا فَرَا اگر اللہ نے ان کے حق میں جلابت نہیں نہ لکھ دی ہوتی لَعْدَبُهُمْ فِي الدُنیا تو وہ انہیں دنیا ہی میں ضرور عذاب دیتا ہے وَلَهُمْ فِي الْآخرِتِ عَذَابُ الْنَّارِ اور ان کے لئے آخرت میں تو ہے یہ جو زخ کا عذاب ذالکہ جی اس لیے بِعَنَّهُمْ شَعَبُ اللَّهُ کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی وَرَسُولَهُمْ وَرُسْكِ رَسُولَهُمْ کی وَمَيُّ شَعَبِ اللَّهُ اور جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَعَبُ اللَّهُمْ فِي اللَّهُمْ اللَّهُمْ سَخْتَ عَذَابِ دَرَي مَا قَتَاتُمْ مِلِّينَةٍ نہیں کارٹا تم لوگوں نے کوئی بھی خجور کا درخ او ترختم ہوا یا اس سے رہنے دیا ہو قائمتاً قائم علیہ وصولیہ اس کی جنوں پر فَبِذْنِ اللَّهُ یہ سب کچھ تو اللہ کی حکم سے ہوا وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ اور جیسنی ہوا تاکہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کریں ہم معاملہ کیا ہوا کہ ان کا جو قلعہ تھا اس کے گرد انہوں نے پورا خجوروں کے درختوں کی نا ایک باڑھ لگائی ہوئی تھی اور جی حفاظت کا کام کرتے تھے تو انہوں نے سوچا کہ ہم بچے رہیں گے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جا کے انہیں کیرڑا لانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہ خاص جو ہمارے رستے میں درخت پڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان پر حملہ ورنی ہو پا رہے ہیں جی چند درخت جو ہیں ان کو کٹ دور چلا جب وہ کٹے تو انہوں نے بڑا باویلا کیا دیکھو دے کیسے اللہ کی رسول ہے درخت کٹنا تو ٹھیک نہیں ہے آپ تو کچھ کہتے تھے کہ جب کہیں جاؤ تو درخت نہ کٹو کیونکہ اسلام وہ دین ہے جس میں پہلی دفعہ ہمینیٹیرین لار جنگی اصول دی ہے کہ جنگ بھی لڑنی ہے تو کچھ اصولوں کے تحت ہیں ایسے ہی نہیں افرا تفریح بچا کے کوئی قطر و غارت گری نہیں کرتے بلکہ جہ تو ایک ماہر سردن کی سرجری ہوتی ہے تو لہٰذا بتایا کہ وہاں جے بھی نہیں کرنا جے بھی نہیں کرنا جب یہ بھی نہیں کرنا تو انہی کاموں میں سے ہی تھا کہ درخت بھی نہیں کٹ بکھیتی ہمیں نہیں جلانی اب جب یہ حکم تو پہلے سٹینڈنگ تھا اب جب یہاں ایسے کیا کہ درخت کاٹے تو انہوں نے بڑا باویلا بچایا ہم مسلمان بھی تھوڑا سا سوچ رہے ہوں گے کہ ہم یہاں نارولی تو ہم ایسا نہیں کرتے اس طرح ہم نے کیوں ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ بتا رہے تم نے جو کچھ کیا نا وہ اللہ کی حکم سے کیا اللہ کی رسول نے جو تمہیں حکم دیا وہ اللہ کی حکم سے دیا تو اللہ کی رسول کا جو حکم ہوتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اور جو بھی اللہ نے اپنے رسول کی طرف مال پلٹا دیئے منہم ان سے لے کر اب یہ لفظہ رہا ہے افا یہ بڑا مال کی خاص کس مشریعت میں اسے کہتے ہیں مالِ فے اس میں مالِ غنیمت ہوتا ہے مصرہ مالِ فے ہوتا ہے مالِ غنیمت تو وہ ہوتا ہے جس کا صرف جو پانچویں حصہ خمص نکالا جاتا ہے اور وہ صرف ریاستت کے بید المال میں شامل ہوتا ہے باقی سارا جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے جو مالے فی ہوتا ہے جو سارا کا سارا ریاستت کے بید المال میں جاتا ہے اس کی دیفنیشن کیا ہے درہ وہ دیکھئے ہیں ما فالدہ ولا رسولی منہم جو مال پلٹا دی اللہ نے اپنے رسول کی طرف ان سے لے کر ہمار اوجفت مالے ہی تو وہ ایسے مال نہیں ہیں بلکہ اللہ تسلط عطا فرما دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے یعنی کہ مسلمانوں اگر تم نے جنگ لڑکے فتح کیا ہوتا پھر تم مالک نعمت کی بات ہو دی نا جنگ دلڑی نہیں انہیں تو خود اتحار ڈال دیئے لہذا اب جو سارا کچھ ملے یہ مالک نعمت کے دور پر تقسیم نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ ریاستت کے بید المال میں جائے گا اور ریاست پھر کفالت عامہ کا جو اس نے ایک کام کرنا ہے سارے لوگوں کو اس نے پارلا پوسن ہے لیکن ہم عاشرے میں کچھ لوگ ہیں جن کے پاس طاقت ہے ہمت ہے جو اس قابل ہے کہ وہ اپنی وقی ضروریات کے ساتھ نکل کر اللہ تعالیٰ کے رسلے میں جنگ کرتے ہیں ہر وقت انہیں مالک نعمت ملتا رہے اگر جب ابھی انہیں مالک نعمت ملتا رہے تو وہ میر ہوتے جائیں گے اور جو بچارے پیچھے رہیں گے بچارے پیچھے ہی رہ جائیں گے اللہ تعالیٰ نے کہا ایک احتدال کا مدبس رکھا اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ شہن قدیر اور اللہ ہر چیز پر پروی رہت رہا ہے ماہ فآلہ علیہ رسولی من اہل القرآن جو کچھ پلٹا دے مالی فیہ کے طور پر دے دے اللہ علیہ رسولی اپنے رسول کو من اہل القرآن بستیوں کے لوگوں سے اچھا جی جو تین وضبات تھے نا بنو قرآدہ بنو قینقہ اور بنو لدید ان سے جنگوں کی نوبت بہت زیادہ نہیں آئی جس طرح بدر اوہد اور احزاب میں مسلمانوں کو بہت زیادہ ٹٹراؤں کا سامنا کرنا پولا لیکن یہاں سے مال اسباب ٹٹا آیا یونینہ نے مال کافی جمع کیتا تو یہاں سے مال اسباب کافی آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روح پیدا کر کے ان کی اسی بدبختی کی وجہ سے کہ چونکہ انہوں نے بدہدی کی تو ان کو مدینے سے بدر ہونا پڑا اور یہاں سے مالی غنیمت کافی آیا اور اس طرح جو مالی غنیمت تھا وہ اکثر اوقات کیا مالی فیق کے طور پر ریاست کے مال پر آ رہا ہے تو وہ ریاست کا مال کہاں استعمال ہوگا وہ سنیئے من اہل القرآن فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ تو وہ اللہ اور اس کی رسول کا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مال لے کے کیا کرنا ہے اور اللہ کی رسول بھی فاقہ کرتے ہیں اور اپنے پیٹ پر پتھر بانتے ہیں اختیاری فقر انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ وَلِدِ الْقُرْبَ اور رسول کے رشتہ داروں کا اب سقات وغیرہ تو رسول کے رشتہ داروں کے نہیں ہیں تو ریاست کے مال نے جو بیت المال ہے اس سے ساری کفالت چلنی ہے ازواج متحرات کی بھی اور آپ سننسل کے زیر کفالت جو رشتہ دار ہے ان کی وَلْيَتَامَ وَالْمَسَاقِينُ وَرْيَتِيمُوْقَا مَسْقِينُوْقَا کہ مالِ غنیمت کے طور پر صرف تمہیں ملتا رہتا تو تم تو امیر ہو جاتے اللہ تعالیٰ نے بیت المال کو دیا تاکہ پوری عوام کی کفالت ہو سکے اس کی حکمت کیا ہے تاکہ تمہارے مالداروں کے درمیان ہی مال گردش نہ کرتا رہے مال اگر صرف مالداروں کے درمیان ہی رہے گا غریبوں کے پاس چاروں کمات جائے گا ہی نہیں تو پھر تو تفقاتی تقسیم پیدا ہو جائے گی ایک طرف عیاشی بزماشی کا سمان ہوئے اثر آ جائے گا جو اسی طرف فقر و فاقہ ہوگا جو کفر تک پچھا دے گا حیث و تفقاتی تقسیم تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے دین کا جائے تو منشاہ نہیں ہے لہٰذا دولت گردش کرتی رہے اسلام کے جتنے بھی حکامات ہیں نا معاشی طور پر ان کا مورل لیسن جائے ہے اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ بڑا جامع سبق ساری سیرت بھی اس میں آنی ہے جہاں تو کتال آنے واقعات آنے معاشی معاشرتی سیاسی حکامات آنے بڑا جامع سبق آئے اور برپور دعوت آنی ہے دین کے پر تو معاشی سارے حکامات کا اصل مورل لیسن کیا ہے کہ مال امیروں کے درمیانی گردش نہ کرتا رہے بلکہ وہ اس میں ساروں کو حصہ ملے اور وہ وہ کام جس سے مال کنسنٹریٹ ہو جاتا ہے صرف امیروں کے پاس وہ وہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے شریعت میں منع کی ہے جوا ہو سعود ہو زخیر اندوزی ہو کرپشن رشوت ہو جو بھی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی تو بھی قطاب فرمائے وما آتاکم رسول اور جو کچھ تمہیں رسول دیں فا خدوس ہو اسے لے لو دیکھنا صحابہ گئے ہیں اور رب نے مالی عنیمت بھی مرد ربل کے کہا جائے تو اب آپ سبحانہ سلم کا اور ریاست بیت المال کا ہے تو اب وہ آ رہے تو انہیں کہا جائے رب پرشان نہ ہو جو تمہیں دیں مسئول ہو جس سے تمہیں اللہ کی رسول لوگ دیں فاندہو پس اس سے رکھ جاؤ جس طرح مال کی بات نہیں ہے دنیا زندگی کے کسی بھی کوششے میں کوئی بھی تمہیں آرڈر کریں حکم دیں تمہیں عنایت کریں وہ تمہارے لیے اچھا ہے تو جس اس چیز سے انہوں نے تمہیں روح دیا وہ ہی تمہارے لیے بہتر ہے اچھا جو مال تھا ریاست کا جنگن کے لیے تھا پیچھے جنادی ہے نا یتیم و مسکینوں کا ہے مہاجرین جو آئے تھے جن کو انسان نے کہا تھا کہ آپ ہمارا سارا مال آپ کے لیے آزر ہے آدھ آدھ آ کر لیتے ہیں لیکن مہاجرین نے لیا نہیں تھا ایسا نہیں ہے ہمیں بڑی اچھی بات ہے پھر جو ملادہ مجھے دے دیں نہیں انہوں نے کہا نہیں آپ ہمیں بزار کر رستہ بتائیں ہم خود میرد کر کے مزدوری کر کے کام کریں گے اور جس کسی نے جتنا کو لیا وہ بھی اول فرصہ میں باپس کرنے کی کوشش کی تو وہ تو بھی معاشی طور پہ طرح پیچھے ہی ہیں تو پھر اس مال میں سے ان کو ذرا دیا گیا تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں اور تجارت کر کے انڈیپینڈنٹ شہری بات سکیں لیل فقراء المہاجرین یہ ان مفلس مہاجروں کے لیے اللہ دین افرینوں میں اندیاریم و معلیم جو نکال باہر کیے گئے اپنے گھروں سے اور اپنی جائدادوں سے اللہ کا فضل اس کی خشمدی تلاش کرتے ہیں و انسرون اللہ و رسولہ اور اللہ اس کی رسول کی مدد کرتے ہیں اولائی کہ ہم صادقون یہی لوگ کا سچے ہیں واللہی نے تباو ہوتا وجہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو دار الحجرہ میں پہنے سے موجود تھے اب یہ انسار کا دیکھنا آ گیا کہ انسار میں بھی جو غریب لوگ ہیں ملکو بھی تو ریاست نے کفالت کرنی ہے نا ہوں کی تو جو غریب لوگ ہیں رہے ہیں تو وہ لوگ جو مقیم تھے دار الحجرہ میں والیمانہ اور ایمان لائے چکے تھے من قبل ہیم مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی جنہوں نے پہلے ہی حضرت مصحب بن و میرے ایتروں کے ہاتھ پر ایمان لائے چکے تھے اور پھر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی کہ آپ آئیے اور ہماری طرف حجرت کیجئے جو حکون امن حاجر علیہم جو محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو حجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں مِمَّا اُوتُ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِ اِمْحَاجَ اور اپنے دنوں میں کوئی حاجت تک بھی نہیں پاتے مِمَّا اُوتُ اس چیز کی جو انہیں دی جائے وَيُوَتَرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِينَ اور دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں وَلَوْقَا رَبِی مُخَصَاصَ اگرچہ یہ خود حاجت مندی کی بنا ہو انسار کی کیا شان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسار سے خاص ہی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسار کے بارے میں بڑی خاص دعائیں کرتے تھے کہتے تھے انسار محبت کے ساتھ آستا آستا کام ہوتے چلے جائیں گے لیکن ان میں خیر ہی خیر ہے اور قرماتے تھے کہ انسار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت تھی کہ اس کا ایک بڑا خوبصورت واقع ہے میں آپ کو سناتا ہوں پھر انشاءاللہ بریک کی طرف چلتے ہیں چند آیتوں کے بعد کہ جب فتح مکہ ہو گیا نا اور فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے جو مکہ کے پرانا سارا ایریا تھا اس میں پھر رہے ہیں اور جو نئی لوگ مسلمان ہوئے ہیں اسے ملاقاتے کر رہے ہیں تو انسار کوئی تشویش ہوئے انہوں نے سوچا کہ پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تھے تب تو انہیں اس شہر میں رہنے نہیں دیا جاتا تھا اب تو فتح ہو گیا جی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رہیں گے تو پھر ہمارے سارا شاید نہیں جائیں گے ہم پھر کلے جائیں گے واپس ابھی وہ اسی ذرا گومگو کی کیافیت میں تھے اور تھوڑا پرشان سے ہو رہتے کے لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی دری رہیں گے اوپر سے کیا ہوا کہ غزو حنین جب ہوا نا تو غزو حنین میں بہت زیادہ مال غنیمت آیا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال غنیمت وہ زیادہ جب تقسیم کیا تو زیادہ حصہ ان کو دیا جو نئرے مسلمان ہوئے تھے پتہ مکہ کے فوراں ما جو لوگ مسلمان ہوئے تھے اس سے انسار کو بہر تشویش ہوئی تو جب وہ بھی تشویش ہوئی تھے تو انسار کے سردار آف صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آئے اور انہیں آکر کہا انسار اس طرح گٹھے ہوئے اور وہ ان کو تشویش ہو رہی ہے کہ شاید آپ اپنے امرشتہ داروں کے پاس رہ جائیں گے اور ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکر آ کر ان سے پوچھا تمہارا کیا شایل ہے اور نے کہا آف صلی اللہ میں ابھی ایک انسار میں صحیح ہوں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو میں سارے انساروں کٹھا کرو میں اس سے بات کرنے گا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کو ایک جگہ کٹھا کیا ان کے پاس گئے اور جب گئے تو کچھ اور لوگ آ گئے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تمہیں اکبر جاؤ میں سپیشل بات کرنے ہاں جو پرانے جو اول مہاجرین تھے جن کی انسار کے ساتھ صحیح ڈیڈیکیشن اور ایک شیور تھے کہ ان کے ساتھ ان کا دل لگا ہوا ہے تو وہ آئے تو ان کو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے لیا لیکن کچھ اضافی لوگوں کو بھی اب آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باتیں گئیں کہا کہ انسار کیا بات ہے میں سننا ہوں کہ تمہیں کچھ تشویش لحظ ہو رہی ہے وہ خموش رہے چھپ رہے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم ایسی کون تھے جو لڑ رہے تھے اور آپس میں بست و غریبان تھے اوسر و خزوج کیتنی لڑائیاں ہو رہی تھی گبراہی میں پڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں امن و امان دیا تمہیں امان کی دولت سے سر پر آس رمایا تمہیں کہاں تک پچھا دیا تو جی تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے تو ہم نے فرمایا کہ جی آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں آپ سے فرمایا کہوں نا کچھ کہتے نہیں وہ پھر بھی چک رہے ہیں تم کہہ سکتے ہو کہ آپ کو اپنے مال لانے والوں کو اپنے شہر والوں نے باہر نکال دیا ہم نے آپ کو پروٹیکشن دیا ہم نے آپ کو اپنے مال میں شریک کیا ہم نے آپ کا ساتھ دیا ہم نے آپ کی ہاتھیں جانے دی تم نہیں کہہ سکتے ہو سچ کہوں گے اس میں کوئی شکل بھی بات نہیں ہے خود کا صحابت ہو خموش کھڑے پھر آپ سمجھے اس میں حرمایا کہ انسار دیکھو تمہارا کیا دل کرتا ہے آج رات جب ہو سارے اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹے اپنے بیروں کی طرف واپس لوٹے اور وہ مالِ غنیمت میں انہیں جو اونٹ ملے ہوں انہیں جو بکریاں ملیں ہوں انہیں جو گوڑے ملیں ہوں وہ لے کے اپنے خیموں کی طرف واپس جا رہے ہوں تمہیں کچھ نہیں کا ملائی میں سے تم اللہ کی رسول کو اپنے سارے لے کے اپنی خیموں میں جا رہے ہو کیا خیالت مانا رونے لگے سارے انساروں کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ نہیں دنیا کا مال چاہیے ہمیں بہت صاحب چاہیے آپ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر ہمیں کچھ بھوڑنے چاہیے آپ سندھا سمجھ نے انہیں اس قرآن کر پرمایا کہا دیکھو اگر نجیت نابی ہوئی ہوتی تمہیں یہ خواہش ہے کہ میں انسار میں ہوتا ہے اور جو انسار سے محبت کرتا ہوں مجھ سے محبت کرتا ہے جو ان سے دوستی کرتا ہوں مجھ سے دوستی کرتا ہے جن سے میں تم سے ہوں تم مجھ سے ایسی ان کے ساتھ محبت آب سندھا سمجھ نے کیونکہ پھر واپس آئے ان کے ساتھ مدینے میں ہی رہے اور وہیں آب سندھا سمجھ کا روزہ مبارک بھی نصیب ہوا اس مدینے ہی کی بستی کو مدینے ہی کی دھتی کو تو یہ بڑی ہی ان کے خاص شان ہے اور جو اپنے دل کے لالت سے بچا لیے گئے فولائی کا ہمون مفرحون سو وہی لوگ در ایک اقت فلا پانے والے ہیں اب یہ آخری آیت آج کے سبق کی وقفے سے پہلے گی اور یہ جو مالی فیہ کٹھا ہوا ہے اور ریاست کے بیت المال میں کٹھا ہوا اب یہ ریاست کا بیت المال بڑا سنٹیٹی والی چیز ہے بڑا مقدس چیز ہوتی ہے تاریخ میں پہلی دفعہ ایک تصور آیا تھا کلیکٹیو اونرشپ آف لینڈ اور کلیکٹیو اونرشپ آف مال کا پہلے کیا ہوتا تھا کہ کچھ بندے ہیں جو رہ رہے ہیں تو ان کا مال ہے جو وہ ان کا ہی ہے کسی ورکہ تو نہیں ہے جو بادشاہ ہے اس کا جو ریاستی مال ہوتا تھا وہ سارا سنجھو بادشاہ کا ہی ہوتا تھا جو مرضی وہ کرے کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا اب پہلی دفعہ جب عجل و انصاف پر ممیر یاستت قائم ہو رہی ہے تو اب جو اجتماعی مال کٹھا ہو رہا ہے نا مالی کے نعمت کے پانچوں اسے سے یا مالے فیس سے یا زکاس سے یا خراس سے یا عشر سے جیسے ساری چیزیں تھی نا جس سے ریاستی مال کٹھا ہو رہا ہے اب یہ ریاستی مال کی جو پوری ڈسکریپشن قرآن جیس میں آتی ہے وہ بڑی خاص ہے اس کا بڑا تقدس آتا ہے کہ اس کو فرمایا جاتا ہے یہ مال اللہ ہے یہ اللہ کا مال ہے پھر فرمایا جاتا ہے یہ اموال الناس ہے یہ پوری نو انسانی کا پوری امت کا مال ہے اس میں چوری کرنا اس میں خرد برد کرنا اس میں دونمری کرنا بہت ہی بڑا گناہ کرا دیا گیا دی بہت ہی بڑا گناہ کرا دیا گیا اللہ تعالی ہمیں سمنی کی دفیقہ تا فرمایا نفراتی طور پر بھی استعمالی طور پر آج ہماری حالت کیا ہوگی مالیں مفت دینے میں رہا ہم وہ اعتصرکاری مال ہے کوئی گھر نہیں ہماری حالت ہوگی انہاکہ یہ بہت زیادہ سنٹیٹی والا مال ہے دیکھن ایک بندہ دوسری کسی بندے کے مال میں کوئی خرد برد کر لیں تو اسے واپس کر کے معافی تلافی کر سکتا ہے لیکن پوری جب امت کے مال میں سے وہ خرد برد کرے گا اب کہاں وہ کیسے واپس کرے گا اور کیا کرے گا مشکل بن جائے گی اس کے لیے کی نہیں اللہ تعالی ہمیں سمنی کی تفیقہ تا فرمائے اس معاملے میں میں صرف اس سے اتنا لیتا ہوں جیتنے میں ضرورت ہوتی ہے اور ان کی کیا شان تھی کیا سنت تھی کہ کوئی ملنے آ گیا تو دیا بھی جا دیا کہ اب میری پرسنل بار شروع ہو گئی ہے جو ریاست کے مال سے چلنے والا دیا اب میں نہیں چلا ہوں گا اندازہ دنے کوئی ایسا ہو سکتا ہے آج کل کوئی تصور ہے جو حالات ہمارے اللہ تعالی ہمیں سمنی کی تفیقہ تا فرمائے اس کو گناہ سمجھے نہیں چھوڑ دیا گیا تو جی جو مال ہے جی بڑا عالی ہے اس کے مال کے جو مسارف ہے جی کسی ایک شخص کو بس افتیار نہیں دے دیا جو عمر ذکرتا پھر ہے وہ اس کے ساتھ نہیں اس کے مسارف پورے بیان کیے گئے وردہ تو عمر رضی طرح نے اس کے لیے بڑی خمسورت بات پتا کیا کی وہ طرح دیکھیں اس آیت کی زمن میں بڑی باضی ہو کر آپ کے سامنے آئے گی کہ جی جو ریاستی بیت المال ہے اس پر حق کن کن لوگوں کا عبالہ وہ محجرین کبھی ہے انسار کبھی ہے اور واللہ دین جاؤ من بعدین اور جی ان کے لیے بھی ہیں جو ان کے بعد آئیں گے اگلی نسلوں کبھی اس میں حق ہے سارا صرف تم نے نہیں کھا کے ختم کر دینا اگلی نسلوں کبھی ہے یہاں تو کیا ہوتا ہے پانس سار کے لیے بندہ آئے تو سارا سوڑتا ہے خالی کر کے جاؤ اگلی نسلوں کے لیے چھوڑ کے جانا ہے حضرت عمر نے دیتنا ہو جب کسی چیز کا فیصلہ کرنے لگتے تھے تو یہاں بھی غور کیا کرتے تھے کہ اس فیصلے کا اگلی نسلوں پر کیا اثرات ہوں گے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں خلیفہ صرف تمہارے لیے نہیں ہوں اگلی نسلوں کی بھی زمیداری میرے اوپر ہے کیا بات ہے واللہ دین جاؤ من بعدین اور وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے یقونون اور دعا کریں گے اب بعد میرے ایمان والے آئیں گے انسار اور مہاجرین کے بعد آئیں گے جو تابعین کا دور ہے اور پھر ان سے آگے آتے 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 آپ اور میں ہم بھی تو سب اسی لڑی کے ایک موطی ہیں نا اللہ تعالی ہمیں موطی بنا دیں تو واللہ دین جاؤ من بعدین یقونون کو دعا کریں گے ربنا فر لنا والی اخوانین اللذین سبقونا بالایمان ربا ہمیں بخش دے جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے مغفرت پہلے اپنے دیں مانگی جاری ہے کیونکہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ رہے ہیں اور ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں وہ ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے جو آگے والے لوگ تھے صحابہ کی دل میں محبت ہے ان کے دلوں میں تو سچے ایمان والوں کی تو یہ نشانی ہے کہ صحابہ کی ان کے دل میں بڑی عضبت ہوتی ہے وَلَا تَجَعْلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا اور ہمارے دلوں میں کوئی بغض نہ رکھنا لِلَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کے لئے جو ایمان اللہ ہے جو محبت کرے اللہ کی خاطر جو بغض رکھے اللہ کی خاطر تو بغض تو رکھنا چاہیے اللہ کے دشمنوں سے اگر اللہ کے دشمنوں سے تو وہ دوستیاں یاریاں ان کے تو مطلب وہ فین اور دشمنیاں ساری ادھر نہیں کر رہی ہوں بغض عدم نہیں کر رہے ہوں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی تفیقت آفرمائے رحمعو بینہو میں اشداؤ علی گفار ہے تو ربنا انہا کرو فررحیم ربنا یقیناً تم بنا میرے باہر نائد رحم کرنے والا ہے اس آیت کی تشریف حضرت عمر اعتمام بلا کیا کیا حضرت عمر اعتمام یہ کیا کہ جب ان کی دور میں جب فتوحات ہوئیں عراق اور شام اور فلسطین کے علاقے فتح ہوئے بڑے بڑے زمینیں جب فتح ہوئیں تو جو وہاں موجود تھے مجاہدین انہوں نے کہا کہ آپ اس کو مالی غنیمت کے طور پر ہمارے اندر تقسیم کر دیں اس کو نہ بریک کے ٹائم پر دیکھ لیں گے انشاءاللہ ادھر تمہیں جو کرنے نہ پھلیں تو اندھر کے جو سارے مجاہدین تھے انہوں نے کہا کہ آپ اس کو تقسیم کر دیں ہمارے اندر مالی غنیمت کے طور پر حضرت عمر ادھر نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا اگر میں نے ایسے کر دیا چاند سو ہزار مجاہدین ہیں ان کے اوپر اگر تقسیم کر دی یہ ساری بڑی بڑی زمینیں یہ سرخے زمینیں تو یہ بہت بڑے بڑے جنگردار بن جائیں گے اور انسانیت کی بہت بڑی جنگرداری پیدا ہو جاتی وہاں اور پھر جو آگے ظلم ہوتا ہے آپ پندہ آدھا ہے اس کا کیا حالت ہو جاتی ہے حضرت عمر ادھر کی جو بصیرت تھی انہوں نے کہا نہیں نہیں میں یہ ایسا نہیں کروں گا اور انہوں نے یہ سائیت کا والا دیا کہ اس میں حق ہے مجودہ لوگوں کا بھی اور اگلی نسلوں کا بھی اگر میں تمہیں دے دوں گا تو اگلی نسلوں کا تک کیسے جائیں گے لہٰذا یہ بیت المال میں جائے گا اور اس سے پوری کفالت عامہ کا تصور ہوگا تمہیں بھی یہ کام شریف اسلام علیتہ اکس طرح ملے گا یہ اصل اصول حضرت عمر ادھر کی بصیرت تھی اچھا اگلی بات کیا ہے حضرت عمر ادھر اگر چاہتے تو خود اپنا انفرادی فیصلہ بھی ان پر نافذ کر سکتے تھے لیکن حضرت عمر ادھر ایسا نہیں کیا بلکہ انہوں نے ایک کمیشن قائم کیا زراعتی کمیشن قائم کیا اور انسار کے لوگ جو کھیتی باری کرتے تھے زمین کو جانتے تھے ان پر مجتمع جو عالی صحابہ تھے ان پر مجتمع نے کمیشن منایا اس کی حق میں فیصلہ دیا سب نے اس کو تصمیم کیا اور عمر امت کا اجماع ہو گیا کہ جو جنگیں جب لڑتی ہیں عمر احسیت مجموعی اور جو علاقے فتح ہوتے ہیں وہ صرف ان مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوں گے بلکہ وہ پوری ریاست کے ہوں گے اور ریاست انہیں تقسیم کرے اپنے جو اس کے مسارف ہیں اس میں استعمال کرے گی کفالت عامہ کے لیے استعمال کرے گی کیونکہ اس نے تمام اپنے شہریوں کی بھی کفالت کرنی ہے اور دنیا میں کہیں بھی اگر فقر و فاقہ تک بات پہنچ گئی ہے تو سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے ہماری کیفیت کے ساتھ اس میں رہنا ایک کتہ بھی اگر موگا مر گیا تو اس کی ذمہ داری اوپر آنی ہے لہٰذا یہ سارا جو ہے جس طرح امیروں کے درمیان نہیں بلکہ پوری قیاست تمہیں لگا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی تو حق عطا فرمائے تو قصہ مقتصر زمینیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک اشری اور ایک خراجی اشری کونسی ہوتی ہے جس میں سے اشر دیتے ہیں جس میں ہم زگاہت دیتے ہیں اگر اس میں بارش ہوتی ہے تو اس میں سے دسویں اشسہ ہوتا ہے اگر اس میں جو نہری نظام کے ذریعے ہوتا ہے بانچویں اشسہ ہوتا ہے ایسے کر کے تقسیم ہوتی ہے اور دوسری زمین ہوتی ہے وہ خراجی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ جو علاقے فتح ہوئے ہیں مسلمان ملکوں نے جا کر فتح کی ہیں فرس کرنے سے صحابہ نے سارے فتح کیے تھے تو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ خراج دیتے ہیں 50% وہ direct ریاست کو جاتا ہے اور ریاست پوری کفالت عامہ کے لیے اسے استعمال کر دی اللہ تعالی ہمیں ایسی ریاست دے جو کفالت عامہ کا پورا وسی نظام قائم کر سکے اور دولت کی غیر مصفحانت تقسیم ختم ہو اور آج ہم جہاں پہنچ گئے ہیں کہ ایک طرف عیاشی بزباشی کے سمان ہے اور دوسری طرف فکروں پاکہ ہے لوگ جانے دے رہے ہیں خود پششیاں کر رہے ہیں یہ سب کچھ آج حالت ہے ہماری کے نہیں اللہ تعالی ہمیں دولت کی مصفحانت تقسیم کے لیے آگے بڑھنے کی تفیقہ دا فرمائے اور ایک عادلانہ نظام قائم کرنے کی تفیقہ دا فرمائے صدق اللہ الحمدللہ صورت حشر ہم نے اس کا ایک اہم رکو پڑ لیا اور آپ کے سامنے میں نے پورا جو بسے منظر رکھا ہے کہ اس طرح مدینے میں جو تین یہودیوں کے قبائل آباد تھے جن سے مسلمانوں نے موائدہ کیا اور یہودیوں نے جب دوڑا تو فریقے بعد دے گئے رہے تینوں مدینے سے باہر نکل گئے ان میں سے جو درمیان والا طبیلہ تھا اس کو جب نکالا گیا تو سارا پس منظر صورت حشر میں آ رہا ہے اب جب یہ باہرہ واقعہ ہوا ہے اور اس طرح کے جب بھی واقعات ہوئے یہودیوں کے ساتھ جب انٹریکشن ہوا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات تھے وہ انہیں پچھلے رکھوں میں دیکھے کہ اب ان سے جو مال و دولت حاصل ہوا ہے وہ سارا بیت المال میں گیا اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں پوری عامت المسلمین پوری عمت المسلمہ کا حصہ ہے لیکن دوسری طرح جو منافقین تھے ان کا ایشو کیا تھا کہ مدینے میں رہنے والے جو منافقین تھے ان کے مدینے میں ہی رہنے والے جو یہود تھے ان کے ساتھ جو پرانی دوسریاں چلی آرہی تھیں ان کے اثرات ہیں جو یہ صورتوں میں آپ کے سامنے نظر آئیں گے کہ ان اثرات کو کس طرح رسکس کر رہا ہے اب ہوا کیا کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی رویش اختیار کی یا قولون وہ کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے جو کافر ہیں انہیں کتاب میں سے اب یہ قوت اہم بات ہے کہ ان کے بھائیوں ہیں وہ وہ ہیں حالانکہ بھائی تو ان کے انہوں نے اخواہ والے کیا فید ہونے چاہیے تھے لیکن ان کی یاریاں دوستیاں ان کی سارے تلقات پہ دھر ہیں تو اخوان ہم اللہ دینہ کفر مینہن کتاب لیکن خرشتوں کے عبر تمہیں نکالا گیا لنو خریجن مآکم تو ہم بھی تمہارا ساتھ نجل لیں گے وَلَا لَتِعَوْ فِيكُمْ أَحَدًا عَبَدًا اور ہم تمہارے بارے میں کسی کی بات ہرگز نہیں مانیں گے کیا مطلب کہ تم یہاں ڈٹ کے رو مدینہ مطلب کریں گے ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے اور یہ مسلمانوں کی اور مسلمانوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات نہیں مانیں گے تمہارے سسرے میں ہم پورا پریشاہ ڈالیں گے ان کو وَلَا لَتِعَوْ فِيكُمْ تِعَوْ فِيكُمْ اور اگر تمہارے حیثہ جنگ کی گئی لَنَا سَوْنَ لَتِعَوْ فِيكُمْ نا وہ تم میں سے نا ان میں سے یہ ایسے ہیں کہ نہ گھر گئے ہیں نہ گھاڑ گئے ہیں یہ ان کی حالت ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر فرض کرو ان کے اندر کوئی ان کا کوئی کریکٹر ہوتا ہے اپنی بات پر قائم رہنے کا ان کے اندر کوئی صلاحیت ہوتی گی تجھے اس ایمان پر قائم نہ رہ پاتے ہیں جو اس ایمان کا دعویٰ انہوں نے کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ مل گئے ہیں جب وہاں سے پیسل گئے تجھے لوگ ایسے کہ کہیں ٹکرے والے ہی نہیں تمہارا بھی کسی کاملینوں نے آتا لائن اخریوں لا یخریوں نہ معاہو اگر ہم نکالے گئے تو ہرگز نے نکلائیں گے ان کے ساتھ ولائن قوتلو لا یعصروں نہ ہوں اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو ہرگز ان کی مدد نہیں کریں گے ولائن نصروں ہوں ورگر کہیں انہوں نے ان کی مدد کیوئی لائن واللون الادبار لائن واللون الادبار تو ضرور پھیر جائیں گے پیٹ یعنی کہ پیٹ فیر کر بھاگ جائیں گے تم اللہ یعصروں پھر کہیں سے کوئی مدد نہیں پا سکیں گے لائن تم اشد رہبتن دراصل مسلمانوں تمہارا خوف زیادہ سخت ہے ان کے دنوں میں من اللہ اللہ کے مقابلے یعنی اللہ سے در کے پر امید رس کرنا چاہیے تھا جو اللہ سے نہیں درتے تو ہارا پریشر ان کی اپر ہے یہ درکتیں ان کی اسمی ہیں کیونکہ یہ ایسے لوگیں جو پر سمجھ نہیں رکھتے کبھی بھی تم سے کٹھے ہوگا نہیں لڑیں گے اب جو منافقین کے ساتھ جو یہود تھے ان کے بارے میں بات دے جارے کہ تمہارے ساتھ مل کے نہیں لڑیں گے مگر کلہ بند بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے چھت گا جو سازشے کریں گے جو اپنے محفوظ خانوں میں اندر بیٹھ کے تو تمہارے خلاف پلیننگیں کریں گے ان کے اندر اتنی جورت نہیں ہے کہ قریش مکہ کی طرح ہی کم از کم مدان میں آگے تمہارے ساتھ دو دو خات کرنے کے سامنے آئے یہ تب سے اب تک ان کی جائفیت اس کی بلا وجہ کیا ہے بلا اس کو بھی سمجھیں پریش مکہ تمہارے نا جو اپنی جہالت کو حق سمجھے بیٹھے ہیں اس کے حد لڑے ہیں یہ وہ ہیں جن کو پتا ہے کہ ہم چھوٹے ہیں جن کی کتابوں میں لکھا ہے سارا کچھ پھر اپنے مفات کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں لہٰذا جس منہ کو پتا ہو کہ میں حق پر نہیں ہوں میں دونمری پر کھڑا ہوں اس کے اندر کو بھی جرت بڑا ہوتی ان کی حالت اثر رہی ہے تب سے دیکھے اب تک ان کی حالت رہی ہے باس ہوں بینہم شدید ان کی آپس میں بھی بڑی سخت مخالفت ہے اور یعودیوں کے قبائل آپس میں بھی لڑتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ بھی لڑتے تھے تب بھی اور اب بھی ان کی آپس میں مخالفت ہے لیکن ان کے درمیان کامن پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی مخالفت تو سب کی نزدی قومن ہے نا وہ اس پر مل کے لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن مسلمان جو ہیں وہ اس بات پر بھی قومن نہیں ہو سکتے کہ چلو ہمارا دشمنی قومن ہے باس ہوں بینہم شدید ان کی مخالفت آپس میں بڑی سخت ہے تم انہیں خیال کرتے ہو کہ یہ گھٹے ہیں مگر ان کی دل پھٹے ہوئے ہیں تو معید ہے جو بحضت پیدا کرتی ہے تو معید کو چھوڑ کر جب شرپ پر جائے جاتا ہے تو پھر تو انتشاری پیدا ہوتا ہے جب سارے اپنے مفادات کے تحت عمل کر رہے ہوں گے تو کیا ہوگا مفاد پرستی تو انتشار جانب دے گی لانکمینہم قومن لا یعقینہم اس لیے کیوں ایسے لوگ ہیں جو عقل سے آ رہی ہیں کم اثال اللہینا من قبل ہم قریبا ان لوگوں کی طرح جو ان سے تھوڑی مدت پہلے غاقو مبالا مرہم اپنے کیے کی سزا چکھ چکے ہیں اب یہ اشارہ بنوکین کا جو قبیلہ پہلے ان سے نکل چکا تھا ان کی طرف ہے جب انہوں کہیں کہاں کو نکالا گیا تو انہوں کوئی ان کی مدد نہیں کی جب انہوں نے نکالا گیا تو بھی تیسے مدد نہیں کی کم اثل الشیطان ان کی مثال تو شیطان کی طرح ہیں جب وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر کفر کر جب انہوں کوئی کفر کر لیتا ہے کہتا ہے انہوں کو انجام ہوگا انہوں کو فی النار یہ کہ وہ دونے جب نمے ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے اور جہی ہیں الظالموں کے سزا یہ تو رہے نا منافقین اور یہ تو رہے یہودی ہمیں کیا کرنا چاہیے اور چاہیے کہ ہر شخص یہ دیکھتا رہے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا سمان پہ جائے اپنے اس کل کے لیے اپنی اصل زندگی کے لیے اس نے کیا کیا یہ اصل چیزی سا ہم دنیا میں کل کے لیے دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھنا کوئی غلط بات نہیں ہے دیکھنا چاہیے لیکن اگر اللہ کے تقوی کے ساتھ ساتھ انسان دیکھ رہا ہو اگر اللہ کے تقوی سے عارض ہو کر نریف میں مفاد پرستی اور دنیا پرستی کی خاطر بندہ دنیا کٹھی کرنے لگ رہے بڑھوں زیادتے کہہ رہا ہاں تقوی کی حضورت کے اندر اسے دنیا کی بھی ذکر کرنے چاہیے لیکن اصل جو زندگی ہے اس کی وہ تو آخرت کے زندگی ہے اور جتنی زندگی آخرت کی ہے اتنی ہی فکر اس کی کرنے چاہیے اور جتنی دنیا ہے اتنی ہی فکر اس کی کرنے چاہیے اعتدال کے ساتھ دنیا کو ترد کرنے کا رہبانیت کا تو اسلام سبب نہیں دیتا اور پھر سن لو اللہ سے ڈرو اللہ کا تقویٰ کہنا کیا مطلب اللہ کا تقویٰ شروع میں بھی اللہ کا تقویٰ آخر میں بھی جب بھی تم کوئی کام کرو تو پہلے اس کے نتائج دیکھو کہ نتائج کیا نکلنا ہے اس کی دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور آغاز اور افتتام دور و تقویٰ یعنی کہ تمہارا کوئی بھی کام ہو تو وہ سینڈویچ ہوا ہوا و تقویٰ کے درمی و تقو اللہ و تقو اللہ ان اللہ خبیرم بما تعملون یقینا اللہ پوری طرح باخبر ہے تمہارے سارے عامات سے و لا تقونو کاللدین نسو اللہ اور نا ہو جاؤن لوگوں کی طرح جو اللہ غمول غی فانساہم انفسم سو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے ہی غافل کر دیا اولائی کا ہم الفاسقون جہن لوگین وصل نافرمان ہے ایک دفعہ علام اکبال احمد اللہ نے کہ ایک بڑے قریبی شرگرد انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کا یہ جو فلسفہ خودی ہے جی آپ نے کہاں سے ڈرائیو کیا کوئی کہتا ہے آپ نے فلان انگریز فلسفر ہے اس سے آپ نے حاصل کیا کوئی کہتا ہے آپ نے فلان سے حاصل کیا آپ نے حاصل کیا کہتا ہے اچھا چھو کال آجانا میں تو بتاؤں وہ بڑے خوش ہوئے گئے اگلے دن علام اکبال نے کہا کہ وہ پرانجی پڑا ہوئے میں نے سوچا بدا نہیں کہ وہ بہت بڑے فرسے کہ کتاب نکالیں گے میں لے کر آیا تو انہوں نے کہا کہ حشر کھولو اور اس کی آیت کھولو اور پڑھو ان لوگوں کی قرآنہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے فانساہوں انفسوں تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دی ہے اب بتاؤں کون ہے جو اپنے اس جسمانی وجود سے غافل ہوتا ہے ابو جہل جو ہے وہ اپنے جسم کی فکر نہیں کرتا تھا ابو لہب اپنے جسم کی فکر نہیں کرتا منافقین اپنے دنیا کی اور اپنے مادی جسم کی فکر نہیں کرتا جی کون سا اپنا آپ ہے جس سے غافل ہو جاتا ہے انسان ہے اس کی اپنی اندر خودی جس سے وہ غافل ہو جاتا ہے خودی سے جب انسان غافل ہو جائے اپنے مقام مرتبے کو اپنے چانے پھر وہ نرائیوانی با جاتا ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ میں تو نرائیوانوں کی طرح کا میرا جسم ہے تو جس طرح ہیوان اپنے مفادات کی طرح سب کچھ کرتا ہے تو مجھے بھی اپنے مفادات کی ہاتھے لی سب کچھ کرنا ہے مجھے نہیں دیکھتا کہ کیا حلال کیا حرام کیا انسانی اندرگی کیا ظلم و زیادتی نہیں بس جہاں میرا دعا لگے گا میں لگا ہوں جب وہ اس حق تک گر جاتا ہے تو وہ بندہ کیسا ہوتا ہے اولائی قوم الفاسقوں نہیں تو لوگ ہیں جو نافرمانا تو جو خدا کو بھولا دے وہ خودی کو بھی بھول جاتا ہے کی پہچان بھی حاصل کر سکیں اللہ تعالیٰ کا کہ جو عظمت اور مقام ہے وہ ہمارے دل میں بیٹھ سکیں پر ہم اپنے آپ کو بھی صحیح مقام پر رکھ پائیں کہ ہمارا اصل مقام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقام پر پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی تفیقہ دا فرمایا پھر ایک انفرادی خودی ہوتی ہے ایک اجتماعی خودی ہوتی ہے ایک معاشروں کی خودی ہوتی ہے ملک اور ریاستوں کی خودی ہوتی ہے امتوں کی خودی ہوتی ہے جماعتوں کی خودی ہوتی ہے وہ جب غافل ہو جاتی ہیں اپنی خودی سے اور اپنے آپ کو بھی نہیں بھی ایک قوم عام قوم سمجھتی ہیں اپنے آپ کو بھی کس ایک ملک جس طرح سادے سارے ملک ہیں اس طرح سمجھتے ہیں تو پھر وہ سوکہ کھا جاتے ہیں انہیں بتاوانا چاہیے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سیرہ تر خاص ہے ترکیب میں قومی رسولِ عاشقی یہ اصل بات تو اللہ تعالی ہمیں اپنی اجتماعی خودی کو بھی جاننے کی تفیق عطا فرمائے جب وہ سمجھ آگئی نہ تو پھر لیڑا ہی پاہر ہو جائے گا جب پتہ چل گیا کہ اچھا ہم تو وہ ملکیں جنہوں نے پوری دنیا کو لیٹ کرنا تھا ماری یہ حالت نہیں نہیں پھر انسان اپنے آپ کو درست کرے گا اور اگر وہ بھول گئے تو لا ایک امال فاسق اللہ تعالی ہمیں اسے نہ فرمانی کے کیفئے سے نکالے علامہ اقبال کے کلام کو پڑھنے کے مختلف انداز ہیں ایک انداز ہے کہ علامہ اقبال کے کلام کو پڑھا جائے اس انداز سے کہ قرآن مجید کی روشنی میں اسے پڑھا جائے دیکھا جائے کہ قرآن مجید کے اعتباس سے اس کا مطالعہ کیا جائے تو الحمدللہ ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے بڑے مختصر سے چھوٹے سے فورم پر آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کے لئے دعائی کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس کی تفیق عطا فرمائے اور ہمارے پورے ملک کا ہماری امت کا دھیان اس طرح پڑھ جائے کہ علامہ اقبال کے کلام کو قرآن مجید کی روشنی میں جب ہم پڑھیں گے سیکھیں گے تو اس کی قور ہی شان ہو جائے اہل دوزخ اور اہل جنت کبھی بنا پر نہیں ہوتے اب اس کا پچھنی آیت سے کہتا لگا ہے جو اپنی خودی سے غافل نہیں ہوتے بعض ضمیر افراد ہوتے ہیں ان کے روحیے کیسے ہوتے ہیں وہ جنت میں جانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اہل جنت ہوتے ہیں اور جو اپنی خودی سے غافل ہو جاتے ہیں نیرے ڈرگری پانچ جاتے ہیں ان کی حرکتیں کیسے ہوتی ہیں وہ تو جھنم والے لوگوں کی طرح حرکتیں کرتے ہیں تو لایستوی اصحاب انداری اصحاب الجنت اصحاب جنت اور اصحاب نار جت کبھی برابر نہیں ہوسکتے ہیں نہ ان کی دنیا برابر ہو سکتی نہ آخرت برابر ہو سکتی اصحاب الجنتی اہل الجنتی تو اصل مراد پا جانے والے ہیں اصل status پا جانے والے ہیں لَوَذَا اللَّهَ هَذَا الْقُرْآنِ تم سوچ رہے ہو کہ خودی کیا چیز ہوتی ہے خودی کس بلاغ نام ہے میں کیسے پتہ لگا ہوں میں اپنی خودی کو کیسے سمجھ پا ہوں اپنی خودی کو سمجھنا چاہتے ہو ایک این ازتا ہے لَوَذَا اللَّهَ هَذَا الْقُرْآنِ یہ قرآن ہے جو ہم نے نازل کیا ہے اس پر توجہ کرو تو تمہیں یہ تمہارا اصل مقام بتایا گا قرآن نے انسان کو اس کا اصل مقام بتایا ہے قرآن نے پوری انسانیت کو اس کا اصل مقام بتایا ہے قرآن نے امتِ مسئلہ کو اس کا اصل مقام بتایا ہے لَوَذَا اللَّهَ هَذَا الْقُرْآنِ لیکن یہ قرآن مرید کا نیول کیا ہے اگر کہیں نازل کیا ہوتا ہم نے قرآن کسی پہاڑ پر تو ضرور تم سے دیکھتے کہ وہ دوہ جا رہا ہے پھٹا جا رہا ہے اور یہ تو مثالیں جو ہم انسانوں کے لئے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں وہ غور و فکر کریں بلے روئیے پر کہ قرآن مدید انسان کے لئے آیا ہمارے دل سے بات کرتا ہے پر اس قصر کیوں ہی ہوتا کہ ہم اترے پتھر دل ہو گئے پہاڑوں سے زیادہ سخت ہو گئے وہ غور تو کریں اور اس قرآنیت کے اندر وہ غور کریں تاکہ وہ پچانے کی اس کی عظمت کیا ہے اس کی منزلت کیا ہے اس کی تاثیر کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیف فرمائے کیونکہ جو رب کا کلام ہے تو رب کی تجلی کی جو شانے ہیں وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے لیکن اس کے لئے حسنہ چاہیے اس کے لئے توفیق چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق نصیف فرمائے اور جو رمضان کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کی ہے اس مقصد کے لئے آپ ذرا محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مینے میں قرآنیت ناظر فرمایا تو ہمارے لئے ہمارے دل پر قرآنیت کا نزول ہو جائے اس کے لئے رمضان میں مول بلتا ہے ہماری نستانی فائشات ہیں وہ ساری ہم پورے دن قابو پا کے تو اپنے دل کو اس لئے تیار کرتے ہیں کہ رات پر ہم قرآنیت سنیں سمجھیں پڑھیں پڑھائیں سمجھیں سمجھائیں سکھیں سکھائیں تو وہ مارے دل پر اثر انداز ہو جائے اور مارے دل کی وہ کیفیت ہو جائے جو ابھی پچھے سوچ حدیث میں ہم پڑھ کر آئے نا کہ ابھی بھی ماروالوں پر وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کی ذکر کے آگے جھوٹ جائیں وہی خشو کا یہاں لفظہ آ رہا ہے خشیت ہونا وہ چلکہ لفظہ سوچیں مثالیں تو بیان کرتے ہیں اندازہ کرو یہ تمہارے رب کا کلام ہے اسے رب کی شان تمہیں بتا ہے اللہ 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 وہ نئی ہے کہ کوئی الہ نہیں سوائے اس کے اللہ تعالیٰ کے تعارف میں پہلی بات کیا ہے لا الہ اللہ کوئی الہ نہیں سوائے اس کے اور منہ سبب پھر تازہ کرنے الہ کیا ہے کہ وہ اس لئے جس سے بہت زیادہ محبت کی جائے تو ہر درجے کی محبت سب سے انچی محبت تو اللہ کی ہونی چاہیے باقی سب کی محبتیں فتم ہو جانے چاہیے وہ اس لئے جس پر سب سے زیادہ توقع کیا جائے جس کے سامنے انسان ڈیپنڈنٹ ہو تو اللہ کے سامنے اس سے ڈیپنڈنٹ ہو اللہ کے سامنے ہاتھ پلائے اور وہ اس لئے جس کا روگ اور دردبہ بہت زیادہ ہو تو صرف اللہ کا ہی روگ اور دردبہ انسان کے سامنے ہو کسی اور سے وہ ٹرطانہ ہو یا لا الہ الا اللہ عالم وعید وشہادہ وہ حاضر غائد دونوں کا جاننے والا ہے جو تمہارے سامنے ہے جو تمہارے سامنے نہیں ہے اس کا بھی جاننے والا ہے اس کے تو ہر چیز سامنے ہیں فررحمن الرحیم وہی بڑا محرمان حائد رحمت کرنے والا ہے اللہ اللہ لذی لا الہ الا اللہ پھر صلو کہ وہی اللہ ہے کہ نہیں کوئی معمود سوائے اس کے الولیق القدس السلام المقمن المحیم من العزیز الجبار المتقبر سچا بادشاہ ہے پھر نہائید مقدس اور پاک ہستی ہے سراسر سلامتی سلامتی ہے اور امن دینے والا ہے اور نگہبان حفاظت کرنے والا ہے سب پر غالب ہے اور اپنا حکم وزور نافذ کرنے والا ہے اور بڑا ہو کر ہی رہنے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شانے ہیں اور یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسمائے جو صفاتی اسمائے سارے جو منانوے اب آپ کبھی اس کو جو خوبصورت آواز میں کبھی آپ اس کو سنیں بڑی ہی شان تھے اس کے کسی زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ کبھی ریڈیو کا زمانہ تھا تو سیری کے وقت جو ہے وہ بارے دادہ دادی ریڈیو پر چیزیں لگاتے تھے دون میرے لگتے بھی تھے کیا وہ زمانے تھے آج کا تو حلادی رہو گیا آپ کو پتا ہے تو اس کو آپ اپنے موبائل میں کہیں سے ڈاؤنلوڈ کریں اچھی سے آواز میں اس کو سنا کریں اس کی ایک جیب ہی تاثیر آپ کو محسوس ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا مقام آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور کبھی آپ اس کو سمجھ کے سنیں کبھی آپ اس ایک ایک لفظ کی اہرائی میں کبھی اترنے کی کوشش کریں پھر اپنے رب کی صفات پر مورف اتر کریں تو کیا تعلق پیدا ہو جگہ ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ کبھی ہم نے جو صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ ہی اصل خالق ہے البانیر مصورو لہن ازماؤ الفصلہ سالی مہترین نام اسکیر نسبح لہو مات السماوات والرد تسبیح کر رہی ہے اس کی ہر وہ چیز جو اسمانوں میں اور زمین میں ہے وہو العزیز الحکیم وروہ تعییز بردست بری قوت والا